گر ہو یہ اختیار میں تارے زمین پہ لاؤں آمد میں اپنے مولا کی کچھ یوں مناؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مکین مدینہ و نجف کے ویورز انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ سے آج تو ہے یہاں پر نجف اشرف میں لیلہ ترغائب یعنی رجب کی پہلی شب جمعہ اور ہم اس وقت موجود ہیں مولا علی کے حرم مبارک میں اور آپ کے ساتھ مناظر شیئر کر رہے ہیں حرم کے لیٹسٹ شب جمعہ کے مناظر ہیں اور اس ویلوگ کو دیکھنے سے پہلے اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولئے گا کمنٹ کریں پیارا سا لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے فیملیز میں فرنڈز میں لاس بھی شیئر کریں اور اس ویلوگ کو اینڈ تک دیکھئے گا اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مولا کے حرم میں جو بینرز اور بینر فلیکس لگ چکے ہیں آج ہی یہ لگے ہیں کل میں نے آپ کے ساتھ پکچرز شیئر کی تھی کہ جہاں پر ان کی تیاری ہو رہی تھی ان کی نقش بندی ہو رہی تھی نقش نگاری ہو رہی تھی ان کو جہاں پر سیا جا رہا تھا جہاں پر سٹیچ ہو رہے تھے وہ پکچرز میں نے اپسا شیئر کی ہیں کمیونٹی پوسٹ میں وہ جائیے دیکھئے اور آج یہ صبح کے وقت یعنی دوپہر میں یہ بینرز اور پینر فلیکس حرم میں عویزہ کر دئیے گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی آپ کو دکھاؤں گی اس ویڈیو میں تو آج کی عبادت بھی انشاءاللہ آپ لوگوں نے کر لی ہوں گی اور اگر کس نے میرا ویلوگ وہ نہیں دیکھا جس میں میں نے لیلات الرغائب کے عامال شیئر کی ہیں تو جائیے میرے چینل پر ضرور دیکھئے میں اس کا لنک بھی یہاں پر شیئر کرتی ہوں آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا جیسے بھی ڈسکرپشن میں بھی میں ڈال دوں گی آپ جائیے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اس طرح اب تو ماشالہ سے رجب کے مہینہ جو ہے وہ اب تو خوشیوں کا اور جشن کا ہی آمد آمد ہے اور ہر جگہ خوشیوں کا سما ہے حرمیں بھی دیکھیں کتنے دن پہلے تقریباً چھ دن پہلے حرمیں بینرز لگا دیے گئے ہیں مولا کی حرمیں انہی کے حرمیں جو مولود کعبہ ہیں یہ دیکھئے سامنے جو خانہ کعبہ میں آئے اور نجف اشرف میں ماشالہ سے اب ان کی حکومت ہے اور یہ سامنے دیکھئے السلام علیکہ یا سید الموحدین بینر لگا ہوا ہے ہر پلر پہ جتنے حرم کے اندر جتنے بھی آپ کو وائٹ کلر کے پلرز نظر آ رہے ہیں ان پہ ہر پلر کے اوپر یا ولید القعبہ لکھا ہوا ہے یعنی اس کے نام کے بینرز لگے ہیں اور جو حرم کے سامنے جو بڑا سا اس کا ویو ہے فرنٹ ہے حرم کا اس پہ السلام علیکہ یا ولید القعبہ کہ اے قعبہ کے مولود جہاں قعبہ میں آنے والے آپ پر ہمارا سلام ہو یہ دیکھی یہ بہت بڑا ایک پینر فلیکس ایک بینر حرم میں لگا ہے اس کی اوپننگ ہوئی ہے دوپہر کے ٹائم وہ ویڈیو بھی آپ نے انشاءاللہ دیکھی ہوں گی یہ بہت خوبصورت مناظر ہیں اور لیلہ تو رغائب کے یہ مناظر ہیں یہاں پر سب لوگ ابھی دعائی کمیل ہوئی ہے لائیو ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر لوگوں نے عمال کیے ہیں اب یہ عمال کرنے کے بعد یہ مناظر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ بھی عمال میں مصروف تھے دعائی کمیل میں مصروف تھے رش بھی بہت زیادہ تھا کربلا میں تو اس وقت بہت زیادہ حجوم ہے کیونکہ کربلا کی زیارت کا نام علیہ حسین کی زیارت کا نام مستحب ہے پہلی شب جمعہ کو پہلی رجب کو بھی مستحب ہے اور پہلی اور پہلی شب جمعہ کو بھی مستحب ہے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میرے ویڈیوز کو دیکھ رہی ہیں پسند کر رہی ہیں مجھے بہت ساری مومنات دعاؤں کا کہتی ہیں ان سب کے نام لینا میرے لئے مشکل ہو جاتا ہے ان سب کی اے اللہ آج کے دن کے اس خوبصورت بابرکت دن کے صدقے میں ان تمام کی پریشانیوں کو ختم فرما اور تمام کی حاجات کو پورا فرما ان کی کوئی بھی اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے اے خدا تو بہتر جانتا ہے ان کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما ان کو اپنے مولا ہمارے مولا کی زیارت نصیب فرما بار بار ہمیں ان جگہوں پر ان خوبصورت جگہوں پر بار بار لیا ہماری اولادوں کو ہماری اولادوں کی اولادوں کو ہمارے والدین کو بار بار ان خوبصورت جگہوں کی زیارت نصیب فرما اور یہ دیکھیں ویورز مومنات میری سسٹر جتنے بھی دید دیکھ رہی ہیں یہ دیکھیں سامنے حرم کا ویو کتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں آپ کے ساتھ مناظر بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی تیرہ رجب کے مکہ مکرمہ سے انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ ساتھ مکہ کے مناظر بھی آپ ساتھ شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں خوبصورت بینر مولا کے حرم میں ہی مولا کے ایک خوبصورت سلام لکھا ہوا ہے یہ سامنے السلام علیکہ یا ولید القعبہ یہ جملہ اتنا خوبصورت ہے کہ اے قعبہ کے مولود آپ پر ہمارا سلام اور یہ خوبصورت شیئر مجھے یاد آگئے آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ اللہ نے قعبے میں پیدا کر کے بتا دیا کہ تم میں سے کوئی علی جیسا نہیں اور علی نے اللہ کو سجدہ کر کے بتا دیا کہ میں علی اللہ جیسا نہیں جی بالکل ہم مولا کو ان کے سالگرہ پر اس برث ڈے پر اس بگ اوکیزن پر ہم مولا کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ایڈوانس میں کیونکہ مولا کی تیرہ رجب کو بلادت ہے ہم ایڈوانس مولا کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کو اپنے تمام آئیمہ کو اپنے رسول خدا کو اپنی بی بی کو امام مومنین کی طرف سے اور خصوصا آج تو شب جمعہ ہے اور ہم اپنے مرہومین کو طرف سے بھی سلام اپنے مولا کو کوہنچاتے ہیں کہ جن کو موت نے محلت نہ دی وہ مولا کی زیارت کیے بنا ہی وہ چلے گئے انشاءاللہ وہ جنت میں ہوں گے اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے ان کو مولا کے ہمارے اماموں کی ہمسائیگی عطا کرے جتنے بھی مرہومین ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے آپ ضرور شب جمعہ کو فاتحہ دلایا کیجئے کچھ جو بھی آپ گھر میں بناتی ہیں کچھ بھی اس پر ضرور فاتحہ دلایا کریے مرہومین کی کیونکہ محمد جعفر صادق اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد محمد وہ فرماتے ہیں کہ مرہومین شب جمعہ کو اور گریہ اور فریاد کرتے ہیں کہ کوئی ہے ایسا کہ جو ان کے نام کا کوئی صدقہ دے ان کے نام کا کوئی ان کو حدیعہ دے جس سے وہ لیک جا سکیں اپنے ساتھ لے جا سکیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرہومین کے لیے ضرور فاتحہ دلایا کریں کچھ پانی پر دودھ تو ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے پانی ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے آپ ان پر ضرور مرہومین کی فاتحہ دلایا کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی اس باقی تلقین کریں کیونکہ آج ہم اپنے بچوں کو سکھا کر جائیں گے تو کل کوئی ہمارے لیے پڑے گا اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ہم نے اپنے آئمہ سے سیکھا ہے اور انشاءاللہ اس کو نسل در نسل ہم آگے بڑھائیں گے آئمہ کی صیرت کو بچوں میں منتقل کریں گے اپنی نسلوں میں منتقل کریں گے اور آج کی شب کے لیے چلیں پیاری پیاری باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو آج کی شب کی دعاوں میں مجھے میری فیملی کو میری پیرنٹس کو اسپیشلی اپنی خاص نیک دعاوں میں شامل کیجئے گا اور خوبصورت شیئر آپ کے حوالے کرتے ہوئے آپ سے جازہ چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے بہترین ویلاغ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ولی اثر سا ہم حکمران رکھتے ہیں ولی اثر سا ہم حکمران رکھتے ہیں اس جہاں میں ہم سارا جہاں رکھتے ہیں اپنا اور اپنی فیملی کا گھر والوں کا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان